قوم ان سازشوں کو شکست دے رہی ہے اور شکست دے کر رہے گی ہر قیمت پر ماتر وطن کی دفاع کی قسم کھائی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن کی خاطر جانے دی ہیں اور دیتے رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں قوم ان سازشوں کو شکست دے کر رہے گی ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کی قسم کھائی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن کی خاطر جانے دی ہیں اور دیتے رہیں گے پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازشیں بے نقاب ہو گئیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق قوم ان سازشوں کو شکست دے کر رہے گی ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کی قسم کھائی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن کی خاطر جانے دی ہیں اور دیتے رہیں گے ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازشیں بے نکاب ہو گئیں قوم ان سازشوں کو شکست دے کر رہے گی ضمیر علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانے گے جی ضمیر جی بلکل ڈی جی آئی ایس پی آر آسف قفور کی جانے سے ٹویٹ سامنے یہ جس میں ان کے کہنا تھا کہ ملک بشمن اناثر کی جانے سے جو سازشیں کی جا رہی تھی خاص طور پر غیر ملکی ایڈینڈا جو تھا وہ اب کھل کر سامنے آیا گیا اس حوالے سے انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ خاص طور پر انڈیا ٹائمز کی جانے سے جس نے بھارتی حکومت کی جانے سے کہا جیا تھا کہ وہ راج ہے وہ اس نے ملوث رہی اور راج کی جانے سے پاکستان کو بی سیبلائز کرنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی جاتی رہی تھی اور اس حوالے سے پاکستان کی جانے سے بھارتی خفیہ ایجنسی بدنامی زمانہ ایجنسی راہ کا جو ایک حاضر سرویس سینئر افتار گفتار کیا گیا تھا کل بوشن گیا دیو اس کے حوالے سے پاکستان کی جانے سے ساری دنیا کو ثبوت بھی فرام کیا گیا تھے اور تمام عالمی دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان میں جو دشتگیت کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں براہ راست بھارت ملوث بھارت ملوث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان جس کے حوالے سے انڈیا اور امریکہ کی جانے سے مختلف باتیں کی جاتی رہیں کہ وہ کل کر بات سامنے آگئی کہ تحریک طالبان کی اصل جو حامی اور اصل جو حمایتی ہے وہ بھارت اور بھارت کی جانے سے تحریک طالبان کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے اس کو نہ صرف فنڈنگ کی جاری بلکہ اس کو اسلاح بارود اور دیگر چیزیں فرام کی جاتی رہی ہیں کو معاملت فران کی جاتی ہے نہ صرف معلوم معاملت فران کی جاتی ہے بلکہ تکنیکی معاملت بھی بھارت کی جانے سے تحریک طالبان کو فران کی جاتی ہے جو کہ بدنامی زمانہ ایک دشتگر تنظیم ہے اور اس کے حوالے سے بھارت کی جانے سے پاکستان پر الزام بگایا جاتی ہے تاہم بھارت خود اس تمام گھناؤنے کام میں ملوشت رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں متدد دشتگردی کے واقعات ہوئے تھے جس میں سینکڑوں پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے اور اس تمام تر جو گھنونا کام تھا اس میں بھارت براہ راست ملوشت رہا ہے اور اس حوالے سے اب امریکہ کی جانے سے بھی ان سے یہ بات کی جاری ہے کہ وہ تحریک طالبان کی سپورٹ کم کرے اس حوالے سے نہ صرف بھارت بلکہ انڈی ایس اور راج ہے وہ مل کر پاکستان میں دشتگردانہ کاروئییں کرتے رہیں